اب حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا پیار کرتے میں آگے پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں سے کابول آبار اٹھ کر سامنے آگے کھڑا ہوا مہاکورسی پر ایک کابول آبار بیٹھا ہوا تھا یعنی یہودی عالم وہ اٹھ کر سامنے آگے کھڑا ہوا ایک عیسائی عالم پادری آگے کھڑا ہو گیا حضرت ابو طالب کے سامنے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو حضرت ابو طالب نے کہنے لگے اس پتھر پر لٹا دیتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ مکہ میں جب بھی کوئی بچہ قیدہ ہوتا تھا تو اسے فوراں جتنے جلدی ممکن ہوتا تھا وہ پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا ایک جگہ تھی وہاں لٹا دیتے تھے ایک اجدہہ اور دور ہٹ جاتے تھے اجدہہ نکل کر وہاں آتا تھا وہ اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تاریخ ہے بھئی یہ مکہ کی اب مجھے نہیں پتا حالات کتنے خراب تھے وہاں کہ وہ ساپ نکل کر بہار آتا تھا اجدہہ اور وہ بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا اگر بچے کو رولا دیتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال رستے سے نہیں آیا ممبر کا کچھ عدد ہے اور اگر وہ دیکھ کر چلا جاتا تھا سونگ کر چلا جاتا تھا اور بچہ تکلیف نہیں اٹھاتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال رستے سے آیا ہے کہ ابو طالب کہاں لے جا رہا ہو اپنے بچے کو لٹا ہویا حضرت ابو طالب کو کیا استراب میرے مولا علی کو حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر لٹا دیا اپنے سب بھائی آپ بول نہیں رہے بہت دیر سے ایک مرتبہ لٹا دیا اس پتھر پر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو تو پیچھے ہٹے تو اجدہہ نکل کر آیا اب میں یہ والا جو بیان ہے نا یہ آپ کی بھرپور توجہ جاؤں گا وہ اجدہہ نکل کر آیا جیسے ہی مولا کائنات پر اس نے اپنا پھن پھیلایا میرے مولا نے اپنا ایک ہاتھ اس کے موں میں دیا اور اس کے ایک جانب کے کلے کو پکڑ لیا گال کو پکڑ لیا دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے دوسری گال کو پکڑ لیا اور دونوں گالوں کو پکڑ کے چیر ڈانا دونوں گالوں کو پکڑ کے میں نے ایک اپنے بیان کے افتداء میں کہا تھا کہ انسان کی شخصیت میں چار چیزیں دخیل ہیں ان میں سے ایک چیز ہے خاندانی اثرات علی اس امام کو کہتے ہیں جن کے خاندان میں شجاعت ہے میرے مولا نے دونوں کلے پکڑ کے چیر ڈالا عربی زبان میں ساپ کو کہتے ہیں حیہ اور کسی چیز کو دو نیم ایسے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ میں کوئی تاغذ نکالوں اور اسے پھاڑ ڈالوں تو اس کو کہتے ہیں درہ حیہ درہ جیسے ہی میرے مولا نے ساپ کو ایسے پھاڑا آواز آئی حیہ درہ حیہ درہ حیہ درہ جب ہزاروں آوازیں بلند ہوئے نا حیہ درہ تو محسوس ہونے لگا حیہ درہ حیہ درہ حیہ درہ نام ہی اس منیات پر ہے کہ حیہ درہ اور نہیں کر رہے ہاں بھگ رہا میرے مولا حیہ درہ ماشاءاللہ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بس میں اس و اس روایت پر اپنے بیان کو آج کے بیان کو مکمل کروں گا مجھے ابھی سوا گھنٹا ہو گیا پڑھتے ہوئے جی تو ایک مرتبہ جب آوازیں بلند ہوئے حیہ درہ حیہ درہ حیہ درہ اس نے تو ساپ کو پھاڑ دیا اس نے تو ساپ کو پھاڑ گیا ساپ سر گیا ساپ بڑھ گیا تو حضرت ابو طالب آگے بڑھے اپنے بچے کو لبوں پر پیار کرنے لگے جی رخصاروں پر پوچھتے لینے لگے پیار کرتے ہو آگے بڑھے تو پھر وہ آگے بڑھ کر سامنے آگے کھڑے ہوئے حضرت نے فرمائے اب کیا مسئلہ ہے وہی سارے افراد جنہوں نے پہلے روکا تھا پھر آکے کھڑے ہو گئے حضرت نے فرمائے اب کیا مسئلہ ہے کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے کسوٹی ختم کر دی پیمانہ توڑ دیا آج کے بعد ہم کیسے تیہ کریں گے آئندہ کیسے تیہ کریں گے کون بچہ حلال رستے سے آیا ہے کون حرام رستے سے آیا ہے حضرت نبی مکرم چچا کے برابر میں کھڑے تھے کہنے لگے چچا ان سے کہہ دو یہی بچہ کا سوٹی ہے سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد